بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہمارے دستر خانوں کو ہمیشہ بھرائے رکھے آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار نان خطائی کی ریسپی لکھ رہی ہوں جو کہ میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا سکھائی ہے تو ریسپی کو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کی ریسپی جو ہے بلکل پرفیکٹ تیار ہو یہ میں نے آدھا کپ گھی لیا ہے اور اس گھی کو ہم پلکا لیں گے یہ میں نے پلکا لیا ہے اس لئے میں نے اس کو پلکایا ہے کہ جو گھی میں دانا ہوتا ہے ہم نے وہ دانا ختم کرنا ہے تو لازمی اس کو ہلکا سا گرم کر کے گھی پگل جائے گا اس طریقے سے اب میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں تقریبہ 10-5 منٹ کے لئے صرف ہلکا سا جمانا ہے کیونکہ ہم اس کو بیٹ کرنا ہے جس کپ سے میں نے گھی کو ناپا تھا آدھا کپ گھی لیا تھا میں نے اب اسی کپ سے ایک کپ میں بیسل لوں گی اور اسے ہم کسی بھی چھننی میں اس طریقے سے نکال لیں گے اور آدھا کپ ہی یہ میں نے میدہ لیا ہے یہ میدہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ بیکنگ پورڈر ہے جو ہم کیک میں ہی ایوز کرتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون میں اس میں ایٹ کروں گی سٹینر میں نکال لیا کا مقصد یہ ہے کہ بگی سے اس کے اندر مکس ہو جائے گا یہ ٹو ٹی بل سپون جس سے ہم چامل کھاتے کھانے والا چمچہ جو ہوتا ہے وہ میں نے سو جی لی ہے یہ میں تھوڑا سا الائچی کا پاورڈر ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کے کریب یہ میں تھوڑا سی چینی ڈال کے پیسا ہوا ہے تاکہ وہ پیسنے میں آسانی ہو جائے یہ سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ میں نے فریج میں رکھا تھا دس منٹ یہ جم چکا ہے گی ہمارا زیادہ نہیں ہی یہ میں نے اسے دس منٹ بس پانچ دس منٹ ٹکنا ہے بس اب میں اس کو بیٹ کروں گی یہ آدھا کپ پسی ہوئی شکر ہے چینی کو میں نے پیس لیا تھا اور اب میں نے اس کو آدھا کپ لیا ہے یہ ہم اٹ کر دیں گے یہ پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ کسی بھی چمچے یا کاٹے کی مدد سے بھی اس کو پھینٹ سکتے ہیں میں اس کو تقریباً اتنا بیٹ کروں گی کہ یہ بلکل فلفی ہو جائے بلکل مکھن کی طرح یہ گھی کو میں نے تقریباً پانچ منٹ بیٹ کیا ہے یہ بلکل فلفی ہو گیا ایک کریم کی طرح بلکل نہ یہ جو ہم نے میدہ ویسن اور سب مکس پہ پناکے رکھا تھا ڈرائی ہمارے انگریئنٹس یہ ہم مکس کریں گے یہ دودھ لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون فریچ کا رکھا ہوا ٹھنڈا دودھ مت لیجئے گا جو room temperature کا ہوتا ہے 2 ٹیبل سپون دودھ بلکل ہلکے ہاں سے میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں بلکل ہلکے ہاں سے دو کی شکل میں آنا شروع ہو گیا ہے اچھا اوون میں نے پری ہیٹ کرنے کی نہیں ہے دس منٹ پہلے اور میں اوون میں بھی بناوں گی اور پتیلی میں بھی بناوں گی پتیلی کو بھی میں نے سیٹ کر کے ایک پتیلی لی پڑپ ہونا اس کو میڈیوم فلیم پہ رکھا ہے اس کے اندر سٹینڈ لگا دیا ہے اور اوپر سے اخبار کے ساتھ دھگ دیا ہے وہ بھی دس منٹ پہلے سے ہی گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں دونوں میں بنا کر دیکھوں گی جس کے خرد پہ اوون نہیں ہے تو وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ میں نے بیکنگ ٹریل ہی ہے اور اس پہ یہ اوئل لگا دیا ہے یہ اس طریقے سے مکچر کی ہم نے گول بلکل بول بنائی اور ہلکا سا اس کو میں نے دبایا اس طرح سے اور ایک بادام یہ ہم نے رکھ دیا اس طرح سے ہم یہ سارے نان خطائیاں بنا لیں گے اس طریقے سے نان خطائیاں بنا لیں گے اچھا یہ والا جو ہے میں اس میں بیک کروں گی پتیلی کے اندر اتنا اتنے فاصلے سے رکھیں گے کیونکہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائیں گی 150 سینٹی گریٹ پہ ہم اس کو بیک کریں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ یہ پتیلی میں 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 نے سٹینڈ لگا دیا ہے اور یہ پہلے سے ہی بریٹ ہو رہی تھی 10 منٹ پہلے میں نے اس کو رکھا ہوا تھا اخبار اس کے ڈھکن پہ لپیٹ کے اور اس کے پر کوئی بھی ہم وزنی چیز رب دیں گے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے بیک کریں گے تقریبا 20 منٹ تک لازمی بہت ہی مزید آر سی اور بہت ہی کرسپی ہماری ڈانکہ تیار ہو گئی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل موں میں گھل جارے والا ٹیسٹ ہے تو آپ ہی رسی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا لو کے لائک ش мест نہیں بہت ہی کہ یہاں موسیقی